اس وقت پنجاب میں دو وزیرِ آلہ منتخب ہو چکے ہیں وزیرِ آلہ پنجاب حمزہ شہباز شریف نے حلف اٹھاتے ہوئے پنجاب بیروکریسی کا اجلاس طلب کر لیا ہے ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز نے وزارتِ آلہ کا منصب سنبھالتے ہی پنجاب بیروکریسی کا اجلاس طلب کر لیا ہے جس کے باعث آلہ افسران میں کھلبلی مچ گئی ہے اس بات کا کوئی امکان ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو تبدیل کر دیا جائے گا جبکہ بڑے پیمانے پر سینئر بیروکریٹس اور پولیس افسران کے بھی تبادلے ہونے کا امکان ہے واضح ہے کہ چند روز قبل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے لاہور ہائی کورٹ کا حمزہ شہباز کے حلف کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا ایڈوکیٹ جنرل احمد عویس نے کہا تھا کہ گورنر پنجاب کو نوٹس ہی نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کو سنا گیا ہے جبکہ صدر پاکستان کیس میں فریق نہیں تھے انہیں کیسے ہدایات جاری ہو سکتی ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا یہ بھی کہنا تھا کہ آئین کے تحت صدر اور گورنر کو ہدایات جاری نہیں کی جا سکتی بعد ازاں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس کو کام کرنے سے روک دیا گیا تھا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کی انٹرا کوٹ اپیل پر اہم سماعت ہوئی ہے تحریک انصاف نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کے خلاف عدالت میں درخواست دائر کی تھی جو دو رکنی بینچ نے سنی اور اب اس پر لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا عدالت نے کیس دوبارہ سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے اگر اس درخواست پر عدالت حمزہ شہباز شریف کے خلاف فیصلہ سناتی ہے تو وہ پھر وزیرعالہ نہیں رہیں گے کیونکہ اس وقت پنجاب میں دو وزیرعالہ موجود ہیں ونر پنجاب نے بھی عثمان بزدار کا استفاق قبول نہیں کیا ہے اور عثمان بزدار کو دوبارہ سے بحال کر دیا ہے ایزا سی ایم عثمان بزدار بھی پنجاب کے وزیرعالہ ہیں اور حمزہ شہباز بھی پنجاب کے وزیرعالہ بن چکے ہیں